اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لہوری لڈو پیٹھی کی ریسپی شیئر کرنے لگی میں پاس دو کپ چینے کی دال بھیگی ہوئی اس کو میں نے تین چار گھنٹے پہلے بھیگو دیا تھا بھیگونے کے بعد میں نے اس کے اوپر اکسٹرا پانی اتار دیا اور اس کو میں بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کرنے لگی ہوں بہت آسان سی ریسپی ہے سب کو بہت ہی فیورٹ ہے یہ لڈو پیٹھی اور اتنے آسان ہے کوئی زیادہ خرچ نہیں ہے یہ وہ چیزیں جو ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہم اس کو بنائیں گے چینے کی ڈال ہم نے گرینڈ کر لیا زیادہ پانی نہیں ڈال کے کرنا آپ نے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دی جئے گا پھر اس کو گرینڈ کر لی جئے مہین سے ہم نے اس کو گرینڈ کر لینا بلکل اس کے اندر دانیں نہیں ہونے چاہیئے چینے کی ڈال کے ٹھیک ہے یہ ڈال کے اب میں اس کے اندر سیزننگ جو کرنی ہوں دو چیزیں ہم نے بس سے تین چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈالنی ہے سیزننگ کے لیے مجھے چاہیئے میٹھا سوڈا سوڈا بائی کاب جو چنے بالنے والا ہوتا ہے اور اس کے بعد مجھے چاہیئے اس کے اندر نمک اور اجوائیں چاہیئے ہم نے اس کےaufen أرنی ہے ہم تک یہ دیکھیں یہ ہافٹی سپون جتنا میں اس کے اندر میٹھا سوڈا ڈالنے لگی میٹھا سوڈا آپ نے دیکھ کے ڈالنا ہے اگر کسی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ ہافٹی سپون سے کم ڈال گیا تو وہ تھوڑے سے سخت سے پکوڑے بن گئے ہیں جو ہم نے اس کے بنانے ہیں تو آپ تھوڑا سا اور بھی سوڈا ڈال سکتے ہیں اور ایک ٹی سپون جتنا میں اس کے اندر اجوائیں ڈالیں گی آپ اس کے اندر زیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ایک ٹی سپون جتنا نمک ہے نمک بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں سوڈا اپنے ہافٹی سپون بس اس کے اندر ڈالنا ہے دو کپ چنی کی دال ہافٹی سپون سوڈا ہے اور اجوائن اور نمک یہ تین چیزیں بس بہت ہی مدد آس سے ہمارے لڈو پیٹھی جو ہوتے وہ تیار ہو جائیں گے یہ دیکھیں اب میں نے کراہی کو گھی گرم کر لیا ہوگا ہے اس کے اندر میں چمچ کے ساتھ ڈال لیں چمچ کے ساتھ ڈال لیں ہاتھ کے ساتھ ڈال لیں تو بھی ٹھیک ہے بس یہ تھوڑی سی شیپ کا فرق ہوتا ہے کہ اگر آپ کی شیپ بازار ہی نہیں آتی ہی آپ چمچ کے ساتھ اس کو ایسے اٹھا کے ایک چمچ میں دوسرے چمچ میں ڈال کے اس کو ڈرا لے گیا تو میڈیم فلیم ایک دفعہ گرم کر لیجئے گا گی کو تو اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر ڈال دیں یہ دیکھیں ایسے ہی آپ نے ان کو گرم گی کے اندر سارے پکوڑے جو ہے نا یہ جو ہم نے لڈو پیٹھی بنانے لگے یہ ڈالتے جانا ہے اور ان کو ایک سائر سے پک جائیں گے دوسری سائر ٹرن کر دینی ہے تو جب آپ اس کی دوسری سائر ٹرن کریں گے تو اپنے اس کو نکال لینا ہے اس کو ہم نے ڈبل فرائی کرنا ہے ڈبل فرائی کرنے سے یہ ہوتا ہے ایک دفعہ وہ تھنڈے ہو جاتے ہیں نا تو وہ جو نا بہت ہی اچھے سے یہ نا سوفٹ رہتے ہیں اگر ہم ایک دفعہ ان کو فرائی کر کے تو نکالیں نا اوپر سے وہ سخت ہو جاتے ہیں تو اندر سے بھی وہ سخت سخت ہی رہتے ہیں تو اس لئے نا میں میشہ جب بھی یہ بناتی ہوں تو میں اس کو دو دفعہ ہی فرائی کرتی ہوں تو ایک دفعہ میں ان کو نکال لیتی ہوں ایسے ہی بات سے ایک دفعہ نیچے سے پک جائیں گے پھر دوسری سائر سے ہم نے ان کو نکال لینا یہ دیکھیں اسی طرح میں یہ سارے نکال لوں گی اگر آپ ان کو فرائی پین میں بنائیں گے تو بہت زبادہ سے بازاری لک آئے گی لیکن یہ نہیں ہے کہ ٹیسٹ میں بلکل بازار کا ہوگا لیکن یہ تھوڑا سا لک جو ہے وہ ہم نے تھوڑی پکوڑا جیسی رکھی ہے وہ جو گول ہوتے ہیں وہ کڑاہی کے اندر جو ہوتی ہے نا فرائی پین اس کے اندر بہت زبادہ سے اس کی گول سے لک آتی ہے یہ دیکھیں یہ میں سارے نکال لینے تو ان کو پھر میں ایک دفعہ کچھے کچھے نکال لوں گی اس کے بعد پھر ڈبل فرائی کرنا ہے میں نے ان کو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ایک دفعہ میں نے نکال لی ہوں میں اب یہ تھوڑ سے تھنڈے ہو گئے اس کے بعد پھر سے میں نے ان کو دبل فرائی کرنے کے لیے گھی میں ڈالنے لگی ہوں تو گھی کو تھوڑا سا ہائی گرم رکھیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس کو نہ فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں کتنے زبردہ پھولے پھولے سے اور سوفٹ سے ہمارے لڈو پیٹی بنے تو ڈبل فرائی کے بعد بھی آپ کو میں دکھاؤں گی ایسے ہی سوفٹ ہوں گے اور ایسے ہی پھولے ہوئے ہوں گے یہ نہیں ہے کہ یہ آپ بیٹھ گئے ہیں یہاں اندر سے گٹلی ہے سخت ہیں آپ ان کو رکھ لیں اس کو پولٹین بیگ میں ڈال کے زیپ لوگ بیگ کے اندر ڈال کے تو اس کو فریج میں رکھ لیں جب آپ نے گرم کرنا آون کے اندر اس کو صرف چاند سیکنڈ کے لیے پانچ سیکنڈ کے لیے آون کو گرم کریں اس کے اندر ان کو رکھیں اور یہ پھر سے آپ کے تازہ ہو جائیں گے بہت ہی زبردہ سے آپ کی دل لڈو پیٹھی ہیں وہ تیار ہو جائیں گے دیکھیں اسی طرح میں نے ان کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں ایک دفعہ میں نے فرائی کر لیا ہوں اب باقی کے جو بچے تھے یہ میں آپ کے سامنے ان کو فرائی کرنا لگی ہوں اور دیکھیں کتنے زبردہ سکر گولڈن سے ہی ہیں ہمارے لوگوں کی طرح فرائی ہوں گے تو ایسے کرنے سے یہ کچھے بھی نہیں رہتے نہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ کچھے کچھے سے ہوتے ہیں بہت دفعہ ہم بزار سے بھی لاتے ہیں نا تو وہ اتنے بڑے بڑے انہوں نے نکال لے ہوتے ہیں وہ کچھے بھی ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے دیکھیں یہ دیکھیں اب میں نے سارے لڈو پیٹھی جو ہیں وہ نکال لی ہیں ٹھیک ہے نکال لے کے بعد فرائی ہو گئے ہمارے بہت زبردست کرسپی سے اب میں نے جو اس کی ساتھ چیزیں صرف ہوتی ہیں مولی ہے اوپر سلاد پتہ کٹا ہوئے وہ ہے اور املی کی کھٹی مٹھی چٹنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بڑی بڑی کٹی ہوئی مولی ہے اس کا پانی نکال دیا میں نے اور املی کی کھٹی مٹھی چٹنی جو ہم رمضان میں بناتے ہیں وہ ہے اور یہ دھنی پودینے کی اور املی کی چٹنی ہے بہت مزدہ دار کھٹی سی یہ بھی چٹنی ہے اور دہیں ہم اس کے ساتھ سرف کریں گے یہ چیزیں اس کے لوازمت ہوتے ہیں جو لڈو پیٹھی والے سرف کرتے ہیں تو ایک میں آپ کو اس طرح پلیٹ بھی بنا کے دکھاتی ہوں کہ کس طرح ہم ان کو سرف کر سکتے ہیں آپ نے ان کو زیپ لوگ بیک میں اتنے زیادہ کونٹیٹی میں بنا لے روز روز بنانے کی تو اتنا پڑی رمضان میں آپ بنا لیں تو زیپ لوگ بیک کے اندر رکھ لیں اوون کے اندر گرم کو چٹنیاں بنی ہوتی ہیں رمضان میں ہمارے گرم میں تو آپ ان کو جب بھی چاہیں تو ان کو سرف کر سکتے ہیں کھا سکتے ہیں بہت ہی تیسٹی لگتے ہیں ویسے بھی ہم بھی دھین بھلے بنا رہے ہیں اس کے اوپر بھی ان کو یہ بھلے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ان جو لڈوں کو یہ دیکھیں ایک پلیٹ لے لیتے ہیں اس کے اوپر یہ میں جو لڈوں ہیں جو میں نے فرائی کی ہیں دال کے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ کتنا ہے دیکھ لیں کچھا بھی نہیں ہے اور سوفٹ بھی ہے پکا ہوگا ہے اندر تک پکا ہوگا ہے ٹھیک ہے آپ نے دو رکھ لیں تین رکھ لیں میں چھوٹے چھوٹے بنائیں آپ تھوڑے بڑے بنائیں گے تو وہ جو بازار میں ملتے ہیں تو وہ ایک ہی بڑا سا انہوں نے لڈوں رکھ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے پھر امبلی کی چٹنی یہ اپنی فیملی کے طرح سے جس کو ڈال کے جتنا دینا ہے کسی کو زیادہ میٹھا پسند ہوتے ہیں کسی کو تھوڑے سے چٹ پٹے تیکھے سے پسند ہوتے ہیں یہ اپنی اکورڈنگ آپ ڈال لیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دہی ڈال نمک ڈال دیجئے گا اوپر جو مولی ہے یہ ہم نے ڈال دینا ہے ڈال کے تو آپ کو سوف کریے گا اور انجوائے کریے گا بہت ہی زبادہ سی ریسپی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ نے بس اتنا سی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو آگے تک پہنچانا ہے اور ہیلپ کرنی ہے اپنی بہن کی جہاں تک بھی آپ کی رسائی اپنی فیملی فرینڈ ملنے والوں میں میرے چینل کو شیئر کریے گا اور کمرس کر کے جو بتائیے گا کہ آپ کو وی اور جو کہ آسان سی ریسپی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہے اور مزیدار ہر کسی کی فیوریٹ ہے جو آپ نے قیمتی وقت اس ویڈیو کے دیا ہے اس کا بہت شکریہ اسی طرح اپنی فیملی کا خیار رکھتے رہیے گا دعا میں یاد رکھئے گا کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو کمر بکس میں پوچھ سکتے ہیں آگے بھی ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا اللہ حافظ موسیقی